موسیقی میرا نام پادری زشان گل ہے اور میں اسلام پیش کرتا ہوں اپنے تمام ناظرین کو جو مجھے جاں پر دیکھ رہے ہیں اور میں شکر ازار ہوں اپنے زندہ خدا بند کا جو ہمیشہ اپنے خادموں کو استعمال کرتا ہے اور میں شکر ازار ہوں پادری عمران فضل صاحب کا ان کی اہلیہ بہن میوش کا جو ہمیشہ اپنے خادموں کو موقع دیتے ہیں کہ ان کلام کی خدمت یہاں پر آ کے کر سکیں اور میں دعا گو ہوں ان کی پوری ٹیم کے لیے کہ خدا ان کو ملک کے طول و عرض میں کرست کے ساتھ استعمال کرے تو آئیے عزیزو آج کی اس وقت میں ہم کلام خدا میں سے دیکھتے ہیں میرے ساتھ جو گھر بیٹھے لوگ ہیں وہ نکال سکتے ہیں افسیوں کے نام پل اس کا خط ہے اس کا پانچویں باب ہے اور آئے اس کی پندروی سولوی اور ستروی آئے جو ہے وہ آج ہم یہاں پڑھیں گے کلام خدا میں لکھا ہے پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو نہ دانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤ کی مانت چلو اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں اس سبب سے نہ دان نہ بنو بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے پالوس نے جب یہ خط لکھا اس وقت وہ روم میں کہتا تھا تقریباً ساٹھ سے اکسٹھ اسی میں اس نے یہ خط لکھا اور اس خط میں ہم جب پہنچتے ہیں رہے چوتھے اور پانچوے باب میں پالوس جو ہے وہ بہت ذرا بات کرتا ہے کہ ہم کس طرح سے مسیح میں چلیں اور کس طرح سے ہم اس میں ہمیں چلنا چاہیے اور آج بھی ہم نے یہ بات کر دی ہے کہ ہم مجودہ دور میں رہتے ہوئے ہم کس طرح سے خداوند کی مرضی کو جانے ہم کس طرح سے اس کے ساتھ چلے اور ہم کون سے ایسے چیزیں ہیں جس پر ہمیں غور کر دے کہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے اس حوالے میں پالوس کہہ رہا ہے کہ پس غور سے دیکھو کہ کس طرح سے چلتے ہو اور چلنے کی جہودہ بات ہے اگر ہم پرانے احد میں پڑھتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بھی چلنے کی بہت ذرا بات کی گئی ہے مثلا ہم دیکھ سکتے ہیں ہنوخ کی زندگی کو اور نوخ کی زندگی کو دونوں کو ذکر کیا گیا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتے تھے پدائش پانچے باب میں اور پدائش چھٹے باب میں ان دونوں اشخاص کا ذکر ہمیں مل سکتا ہے اور ضبور ایک سو انیس کی تیسری آیت میں بھی دعوز یہ کہتا ہے کہ ان سے ناراستی نہیں ہوتی وہ اس کی راہوں پر چلتے ہیں اور یہاں بھی دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ پس غور سے دیکھو کہ کس طرح سے چلتے ہو پہلی بات جو ہم نے دیکھ رہی ہے کہ واش کرفولی ہاؤ یو واک اور ہاؤ وی واک ہم اس میں کہہ سکتے ہیں پس غور سے دیکھنا یہاں پر اس کی مراد ہے کہ ہم جب مسیح میں چلتے ہیں تو ہم ایسے چلیں جس طرح سے ایک بازیگر جو رسی پر چلتا ہے اور رسی بتان کر ہوا میں اور وہ رسی پر چلتا ہے اور وہ اس کا پورا دھیان جوتا ہے وہ رسی پر چلنے پر ہوتا ہے اور اس کا جو دھیان ہوتا ہے وہ اس کی فنیشنگ پوائنٹ کی طرف ہوتا ہے کہ میں نے اس طرح سے شروع کر کے میں نے اس سنے تک آنا ہے اور میں نے پورا اپنا فوکس ریکھ کہ میں نے اس پر چلنا ہے اور جو رسی پر چلتا ہے بازیگر اس کی نظر دائیں یا بائیں نہیں جاتی کیونکہ پتہ ہے کہ جب میں ادھر ادھر دیکھوں گا تو میرا فوکس ہٹ جائے گا میں رسی سے میں دھڑام سے نیچے آگ گروں گا اسی طرح سے وہ کہہ رہا ہے کہ اماندار جو لوگ ہیں وہ اس طرح سے چلے ایک ان کا فوکس جو ہے وہ بالکل سیدھا ہو انہیں پتہ ہو کہ میں نے میری منزل کیا ہے اور عبرانیوں کا مصنف جو ہے وہ باروے باپ کی دوسری آیت میں کہتا ہے کہ اپنے کامل کرنے والے یسو کو تکتے رہو اور یہ ہمارا فوکس سنچا ہے یہ کہ ہم دنیا میں ہم دیکھیں کہ بارا فوکس صرف یسو ہے اور ہم نے اس کو تکتے ہوئے آگے بڑھتے جانا ہے ہم نے دنیا کی رنگینیوں اس کی دلچسپیوں کی طرف ہم نے توجہ نہیں لگانی اگر ہم ان کی طرف دیکھیں گے تو ہمارا فوکس جو ہے وہ خراب ہو جائے گا اور ہم اپنی منزل سے گمراہ ہو جائیں گے اور فلپیوں کا مصنف بھی کہتا ہے تیسرے باپ کی بیسری آیت میں کہ ہمارا جو وطن ہے وہ آسمان پر ہے ہم یہاں پر عارضی طور پر یہاں پر قیام کیے ہوئے ہیں ہم نے یہاں پر جب رہنا ہے تو ہم نے اس طور سے رہنا ہے کہ ہم نے جلد یہاں سے کوچھ کرنا ہے اور ہم نے وہاں جانا ہے جو ہمارا وطن ہے جہاں خداون نے ہماری جگہ تیار کی ہے ہمیں غور سے دیکھتے رہنے کی ضرورت ہے اپنی راستوں کو اپنی زندگی کی سارے ان چیزوں کو کہ ہم کس چیزوں پر زیادہ فوکس کر رہے ہیں اور کن چیزوں پر ہم زیادہ فوکس نہیں کر رہے اور یہ قلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم اپنا فوکس جو ہے وہ سیدھر کے پالوس کہتا ہے پس غور سے دیکھو کہ کس طرح سے چلتے ہو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنا زیادہ وقت ان چیزوں پر صرف کر رہے ہیں جو چیزیں غیر اہم ہیں اور جو اہم چیزیں ہیں ہم اس پر ذرا فوکس نہیں کر رہے ہیں ہمیں غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے راستوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ہماری توجہ دنیا کی طرف ہے یا دنیا سے ہٹ کر ہماری تو جو کلام پر ہے یا خداوند پر ہے اور ہم اس کو تکتے ہوئے ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور پھر آپ ہم دیکھیں ان آیت میں وہ کہلے ہیں نادانوں کی طرح نہیں بلکہ دناؤں کی ماند چلو نادان اور دناؤں کے بارے میں بہت ذرا بات کی گئی ہے امسال کی کتاب میں ہم زبوروں میں بھی ان کا ذکر پڑھ سکتے ہیں کہ جو نادان لوگ ہیں وہ کیسے ہیں صرف ایک بات میں کہوں گا زبور چودہ اس کی پہلی آیت میں زبور نویس لکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ نادان کہتا ہے یعنی کہ احمق کہتا ہے کہ کوئی خدا نہیں نادان لوگ خدا کی موجودگی کا احساس نہیں کرتے وہ یہ ایک سننی سمجھتے کہ خدا جو ہے اس کائنات کا خالق اور مالک ہے نادان جو احمق لوگ ہیں وہ اپنی زندگی خدا کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق نہیں گزارتے نادان اور احمق لوگ اب زندگی کو اپنی مرسی سے گزارتے ہیں احمق کہتا ہے کہ کوئی خدا نہیں ان کے بولنے چالنے سے ان کی زندگی گزارنے کے طریقوں سے یہ لگتا ہے کہ جیسے خدا موجود نہیں ہے اور ہم دیکھیں کہ ہمارا شمار جو ہے وہ کن میں ہوتا ہے نادان میں یا دھنا میں اور پہلا سیامل تیروے باہ میں ہم پہل سکتے ہیں کہ ساؤل جو اس رقے پہلا بادشاہ تھا اس نے بھی خدا کی نافرمانی کی اور سیامل کہتا ہے کہ تُو نے بیوکفی کی تُو نے بیوکفی کی تُو نے خدا کے حکم کو ٹالا اور اس ویسے اس کی جو بادشاہت سی اس کے ہاتھوں سے جاتی رہی اور یہ جو ہماری بیوکفی ہے یہ جو ہم نادانی کرتے ہیں اور خدا کو بھول بیٹھتے ہیں اور خدا کی مرضی کو پورا نہیں کرتے ہم کلام کو دھیان میں نہیں رکھتے اور ہم یہ سوچتے نہیں ہیں کہ خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے خدا نے ہمیں سانسے دی ہیں اور خدا ہی وہ ہستی ہے جو ہماری سانسوں کو کسی وقت بھی روک سکتا ہے اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا اور پالوس بھی یہ کہہ رہا ہے افسیوں کی قلیسیہ کو کہ نادانوں کی طرح نہیں بے وکوفوں کی طرح نہیں اہم وکوفوں کی طرح نہیں بلکہ دنا کی ماند زندگی گزارے آج بھی ہمارے بہت سرے ایسے مسیح بھائی بہن ہیں جو کہ بلکل نادانوں کی طرح ان کی زندگی گزاری ہے ان کی زندگی کے دن مہینے اور سال گزارے جا رہے ہیں اور انہیں احساس نہیں ہے کہ ہم نادانوں کی طرح اپنی زندگی آگے گزار رہے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ دنا بنو جو نادان نہیں بلکہ دنا کی ماند چلو مطلب یہ ہے کہ خدا کے خوف بے ہم رہیں ہم ایسے لوگ ہوں جو خدا کے خوف بے زندگی گزارنے والے ہوں امثال پہلے باو کے ساتھ یاد لکھا ہے کہ خداون کا خوف جا ہے وہ علم کا شروع ہے اور یہ ایسا شخص ہے جو دنا ہے جو کہ اقل مند ہے اور اقل مند شخص جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میری جو زندگی ہے یہ زندگی میری نہیں یہ زندگی خدا کی عطا کی ہوئی ہے اور میں نے خدا کی مرضی کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے اور میری زندگی سے مجھے نہیں بلکہ خداون کو عزت و جلال ملنا چاہیے میری بلبل نہ ہو بلکہ خداون کے نام کی جیجاکار ہو میری وجہ سے تو اگر ہم بائبل میں دیکھیں تو خدا کیا چاہتا ہے خدا یہ چاہتا ہے کہ جو دنا شخص وہ ہے وہ اقل مند شخص وہ ہے سمجھدار شخص وہ ہے جو خدا کے اقلوتے بیٹے خداون جسوم سی کے اس لیے بھی کفارے پر ایمان لے آئے جو اپنی زندگی جسوم سی کو دے دے جو اپنا دل اس کو دے دے جو اپنی زندگی خداون کے سپورت کر دے اور دوسری بات مرکس کی انجیل اس کے باروے باپ کے تیسری اور اکتیسری آیت میں ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں وہاں لکھا ہے کہ خداون اپنے خدا سے تو محبت رکھو اور پھر لکھا ہے تو اپنے پڑوسی سے بھی اپنی ماند محبت رکھو یہ اقل مند شخص کی نشانی ہے کہ وہ خدا سے محبت کرتا ہے وہ خدا کے اقلوتے بیٹے خداون یسوسی کے ساتھ محبت رکھتا ہے اور وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ بھی وہ محبت کا اظہار کرتا ہے وہ اپنے پڑوسی کے خلاف وہ منصوبے نہیں بانتا اس کا برا نہیں شاہتا بلکہ اپنے پڑوسی کے ساتھ ہمدردی اور پیار اور محبت کا اظہار کرتا ہے یہ دانا شخص ہے اور آج ہم دیکھ سکتے ہیں ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نادان ہیں یا ہم دانا ہم فول ہیں یا وائز ہیں یہ ہم دیکھ سکتے ہیں اور خدا نے ہم سب کو اکل اکل دی ہے حکمت دی ہے ہم کلام کو پڑھ سکتے ہیں کلام جو ہمارے اپنی زبان میں ہے ہم اس کو پڑھ کر اپنے لئے بہت ساری نصیحتیں ہم سے حاصل کر سکتے ہیں تو خداون میرے دعا ہے کلام کے اس حصے میں کہ خداون ہمیں توفیق اطاع فرمائے کہ ہم نادان نہ بنیں بلکہ ہم دانا بنیں ہم خداون کے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے والے بنیں اور پھر دیکھیں سول بھی اب لکھا ہے اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں وقت کو غنیمت جانو یعنی کہ وقت کو بہتی قیمتی جانو کے دن برے ہیں مطلب یہ کہ ہمارے پاس یہ وقت ہے وہ بہتی کم ہے وقت جو ہے تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے سال کے سال گزرتے جا رہے ہیں وقت غنیمت ہے وقت بہت تھوڑا ہے اور کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کل کا دن میں لازمی طور پر دیکھوں گا اور یہ ہمارے لئے بہت سوچنے کی بات ہے کہ وقت غنیمت ہے اور میں اس وقت کو کیسے استعمال کر رہا ہوں میں اس کو ضائع کرتا جا رہا ہوں جو سانسے خدا نے مجھے دی ہے میں ان سانسوں میں خدا کے بیٹے یہ سمسی کا اقرار اپنی زبان سے کرتا ہوں یا نہیں کرتا یا میں اس وقت کو گزارتا ہوں دن بہت برے ہیں یہ وقت بہت برے ہیں ابلیس کا بہت ذرا زور ہے ابلیس ہر لمحہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ امانداروں کو وہ خدا کے لوگوں کو کس طرح سے وہ کلام سے برکشتہ کرے کس طرح سے کلام سے وہ گمراہ کرے وہ بہت ایسی چیزیں ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہی حقیقت ہیں لیکن وہ حقیقت نہیں ہے حقیقت صرف خدا اور اس کا کلام یہ جو ہمارے ہاتھوں میں یہ حقیقت ہے اور ہمیں اس وقت میں دیکھنا ہے کہ وہ تو چاہتا ہے کہ اماندار زرہ سے زرہ خدا کی بادشاہ سے آؤٹ ہو جائیں لیکن ہم ہم نے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے ہم نے خدا کی ڈر اور خوف میں رہتے ہوئے ہم نے رول کس کی اعتابداری میں چلتے ہوئے ہم نے خدا کی بادشاہ میں ہمیشہ قائم رہنا ہے اور یہ شخص ہو جو جو ہوگا وہ دنا ہوگا ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ وقت کو غنیمت ہم جان رہے ہیں کہ وقت کو غنیمت ہم نہیں جان رہے ہیں یہ فیصلہ ہمارے ہاتھوں میں ہے ہم اگر وقت کو غنیمت جانتے ہیں تو مطلب ہے کہ ہم دانہ ہیں اور ہم وقت کو غنیمت نہیں جان رہے تو ہم سمجھے گا ہم نادان ہیں اور وہ کہہ کہ اسی سبب سے نادان نہ بنو کس سبب سے نادان نہ بنو مطلب یہ کہ اس سبب سے نادان نہ بنو کہ ابھی وقت میرے پاس بہت ہے اس سبب سے نادان نہ بنو کہ دن برے نہیں ہیں اور اس ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے اور رومیوں کے چودہیں باپ کی بارویعت کو ہمیشہ ہم اپنے دھیان میں رکھیں وہ اب لکھا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ خدا کو اپنا حساب دے گا خدا کو اپنا حساب دے گا اور وہ کہتا ہے کہ اس سبب سے نادان نہ بنو کہ میں نے حساب نہیں دینا شاید مجھ سے نہیں پوچھ کچھ ہوگی ایک ایک شخص کو خدا کے اس تخت کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور اس کو اپنے کاموں کا حساب دینا پڑے گا اس سبب سے نادان نہ بنو یہ دنیا کی تعلیمیں کہ کچھ نہیں ہوگا قیامت نہیں ہوگی خدا نہیں آئے گا اور دنیا ایسے ہی چلتی رہے گی لیکن کلام کا فیصلہ بڑا صاف اور واضح ہے یہ لکھا ہے کہ یہ سمسی بہت جلد آنے والا ہے اور وہ ایک ایک شخص کا وہ حساب لے گا اس سبب سے ہم نادان نہ بنے وہ کہتا ہے کہ اس سبب سے نادان نہ بنو بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے خداوند کی مرضی کو سمجھیں کہ کیا ہے وہ خداوند کی مرضی یہ ہے کہ ہم لوگ نجات پائیں لوگ نجات پائیں اور جو لوگ نجات پا جائیں وہ دوسروں کو اس نجات میں شامل کریں خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم خدا کے حکم پر چلیں خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم اس کے بیٹے خداوند یسی و مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ ہم تسلیم کرے اس کی مرضی کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزارنے والے ہم بنے اور خدا کی مرضی کو کیسے ہم جان سکتے ہیں خدا کی مرضی کو ہم دعا میں ٹھائر کر ہم کلام کو زرہ سے زیادہ پڑھ کر ہم اس کی مرضی کو جان سکتے ہیں ایک ایک انسان کے بارے میں خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے وہ نہیں چاہتا اس کی مرضی یہ نہیں ہے کہ سارے لوگ ہلاکوں اس کی مرضی یہ ہے کہ ہر انسان توبہ کرے ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے اور جو توبہ پائے کر لے جو نجات پالے وہ دوسروں کو اس میں شامل کرے اور ہم اپنی زندگی میں رہتی ہوئے ہم دیکھے کہ ہم خدا کی مرضی کو جاننا کتنا ذرا چاہتے ہیں ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا بھر کی معلومات مل جائے ہمیں ہمیں پاکستان کی خبر بھی ہو ہمیں دنیا کے باہر کی خبر بھی ہو ہمیں ہر چیز کی خبر ہو لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کتنے ایسے بھائی ہیں کتنے ایسی بہنے اور بیٹے اور بیٹیاں ہیں جو اپنی زندگی میں یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم خدا کی مرضی کو جان لے کہ اس کی مرضی میری زندگی میں کیا ہے وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے کیا وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی ایسے فضول وقت میں گزاروں یا وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو خدا کے خدا کے لیے استعمال کروں اس کے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے میں استعمال کروں ہم سب کو خداوند کی مرضی کے تابع ہونے کی ضرورت ہے ہم سب کو خداوند کی مرضی کو جان لے کی ضرورت ہے یہ عزیزو خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم آہ دنیا میں آئیں اور یہاں پہ آ کے زندگی پائیں سالوں کے سال ہم گزار دیں اور ہم جب جہاں سے جائیں تو ہم ہمیشہ کی ہلاکت میں جائیں خدا یہ نہیں جاتا اس کی مرضی یہ نہیں ہے اس کی مرضی ہے کہ ہم اس کے ہم وہاں پہ جائیں جو جگہ اس نے ہمارے لیے تیار کی ہے اور وہ جگہ بہت خوبصورت ہے اور وہ جگہ جہاں پہ ہم ہمیشہ کے لیے ہم رہیں گے ہم سب کو یہ آج کی جو ہم نے اقلام پڑھا ہے پالوس کا یہ مقصد ہے کہ اماندار یہ سمجھیں کہ خدا کی مرضی کیا ہے اور ہمیں بھی اپنی زندگی میں خدا کی مرضی کو سمجھنا چاہیے اور سمجھ کر ہم نے اس کی افس کی مرضی کے مطابق ہم زندگی کو گزارنے والے بن سکیں خداوندھ ہم سب کو آج اس کلام کے وسیلے سے اپنی بہت سری برکت سے نوازیں آئیے ہم سب اپنے آنکھوں کو بند کرے اور ہم دعا کریں گے جلال کے بادشاہ ہمارے نہائیت بزرگ مہبان آسمانی خدا میں تنی شکرزاری کرتا ہوں کیونکہ شکرزاری اور عزت تمجید کا لائق تو واحد خداوندھ ہے تو سارے مبودوں سے اعلیٰ افصل ہے تنی شکرزار ہوں آج کی اس وقت کے لیے کہ یہاں پہ آ سکا اور فضل ٹیلیجن میں آقم کلام کی خدمت کر سکا میں شکرزار ہوں پادی عمران کے لیے ان کی اہلیہ بہن میوش کے لیے ان کی ساری ٹیم کے لیے کہ جو خادموں کے جہاں پہ آنے کے لیے موقع دیتے ہیں تاکہ وہ کلام کے خدمت کر سکیں آج جو کلام یہاں پیش کیا گیا ہے میں دعا کرتا ہوں جتنے لوگ اس کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں وہ اس کلام پر غور کر سکیں یہ کلام ان کی زندگیوں کا دیر تک پیچھا کرتا رہے اور ہم اس کلام کے مطابق ہم چلے والے بن سکے ہم یہ دعا مانگتے ہیں خدا کے کلوتے بیٹے خدا مجید سمسی کے عظیم اور بفادار نام سے آمین گوڈ بلیس یو آل مانگتے ہیں خدا مجید سمسی gostе